اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چلے آپ لوگوں کا جی آج آلو والے رائس بنے اور بہت مزید کی ریسپی ہے ٹرائی کیجئے گا بہت یمی ایک دم دیگی پلاو نہیں ہے تا دیگی پلاو وہ والی فیلنگ آتی ہے اسے دیکھ کے بھی اور کھا کے بھی کہ ایک آلوش کے ساتھ بزدار سا پلاو تیار کر سکتا ہے جی سب سے پہلے ہمیں ایک کلو رائس چاہیے سوری ایک کلو آلو چاہیے یہ دیکھیں آلو میں نے ساف کر کے رکھ دی ہیں اب ادرک لسنگا پیسٹ ہے یہ دو کھانے کے چمچے ہیں اور املی میں نے کوئی چالیس روپے کی لی تھی اور اسے پانی میں کوئی دو گھنٹے پہلے ڈیپ کر کے رکھ دی تھی آسانی رہتی ہے پھر نا اور جی یہ رائس ہیں یہ ایک کلو رائس ہیں اور میرے گلاس کے حساب سے تین میرا گلاس بڑا تو تین بڑے گلاس آرام سے یہ رائس کے بن جاتی اسے میں آدھے گھنٹ کے لیے پانی میں ڈیپ کر کے رکھ دوں گی اور دو ٹوماتر بنے لیے تھے اسے میں نے سلائس کی شکل میں کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں جی ایسے اور کوئی پانچ شے میں نے سابت ہری مرچے لی تھی یہ دیکھیں جی سابت ہری مرچے اور آلو میں نے کاٹ لیے تھے یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس شیب میں کاٹے تھے اب مسالوں میں میں نے نمک لیا تھا سرک مرچ لیا تھا چکن پوڈر لیا تھا اور تھوڑی سی حلدی لی تھی یہ دیکھیں جی تھوڑی سی حلدی لی تھی اور دو کھانے کے چمچے میں نے سابت گرم مسالہ لیا تھا اور گرم مسالے میں کیا کیا ہے وہ تو آپ کو نظر آئی رہا ہے اب ایک دیکھتی میں میں نے تقریباً ایک کپ سے ایک کپ سے تھوڑا کم میں نے اویلیا تھا اب اس اویل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور یہ دو گرم مسالے کے دو کھانے کے چمچے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ایڈ کر دیا اس میں اب اس میں ہم تقریباً ایک منٹ تک اچھے سے اسے فرائی کریں گے یہ بینہ رائز کو بہت مزے کنام تیسٹ دیتے ہیں سابت گرم مسالے پینا اور شروع میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ ایڈ کرتے جو نہ اس چیز میں ان کے جو فلیور ہے اور ٹیسٹ ہے وہ ایڈ ہوتا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم ایک منٹ تک اسے فرائی کریں گے اب ہمارا ایک منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ایک منٹ ہو گئے اب ہم اپنے پیاز ایڈ کریں گے پیاز دو ہیں اور میں نے اشے میں کٹے ہیں یہ دیکھیں جی پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اپنے پیازوں کو اچھا سا ایک براؤن کلر دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے رائز میں ایک اچھا سا کلر آئے تو آپ پیازوں پہ زیادہ مینت کریں اچھا سا ایک براؤن کلر دیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی چاہولوں میں کوئی زیادہ دھا کلر نہ آئے تو پھر وہ اپنے پیاز زیادہ نارمل رکھیں اچھا جی پر ہمیں تو اپنے رائز پہ اچھا سا کلر چاہیے اس لئے ہم اپنے پیازوں پر میند کریں گے اور ایک اچھا سا براؤن سا کلر دیں گے تاکہ ہماری رائز میں بھی اچھا سا کلر آئے یہ دیکھیں جہاں ہم اپنے پیاز کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی پیازوں میں براؤن کلر آ گیا جیسا کہ کلر ہم چاہتے ہیں اب دو کھانے کے چمچے ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دی ہے اب انہیں پیازوں کے ساتھ مکس کریں گے یہ دیکھیں جی مکس کریں گے اچھا جی اب یہ نیچے لگے نا اس کے لیے نا ہم تھوڑا سا اس میں پانی آئٹ کر دیں گے کیونکہ ادرک لسن کا پیس جیسے ہی ڈالتے ہیں یہ فورا برطن کے ساتھ نا چپکنے لگ جاتا ہے کچھ ساتھ ہی لگ جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے نا ہم فورا اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اسے کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے جو ادرک لسن کا جو ہوتی نا سمیل آتی ہے کچھی سی وہ آنا بند ہو جائے کیونکہ اگر وہ آپ ابھی اچھے سے فرائی کر کے بند نہیں نہ کرو گے پھر وہ آپ کے سارے پلاو میں پھر وہ سمیل آنے لگ جاتے وہ پھر نا اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں جی ہمارے ادرک لسن کا پیسٹ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے ہم فرائی کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں جی آئٹ کریں گے آلو آئٹ کریں گے آلو ہم نے ایک کلو لیا تھا اور اس شیو میں کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں جب ہم آلووں کو اس لئے جلدی آئٹ کر رہے ہیں کہ آج کرنا آلو تھوڑے سے عجیب طرح کے آئے ہوئے وہ جلدی گلتے نہیں جلدی نرم نہیں ہوتے اس لئے آلووں کو میں نے سب سے پہلے آئٹ کر دیا یہ دیکھیں جب ہم اچھے سے اوئل کے ساتھ پیازوں کے ساتھ پیسٹ کے ساتھ مکس کریں گے کوئی دو سے تین میٹے سے اچھے سے فرائی کریں گے اچھے سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم اب اس سے فرائی کر رہے ہیں اب اس دو سے تین منٹ کے بعد ہم اپنے آلووں میں جی ٹوماٹر آئٹ کریں گے ٹوماٹر ہم نے دو لیے تھے اور سلائزز کی شکل میں کاٹ لیے تھے یہ دیکھیں جی ٹوماٹر بھی ہم نے اپنے آئٹ کر دی ہیں اور یہاں ہم اپنے ثابت سرخ مرچیں بھی آئٹ کر دیں گے وہ ہم نے پانچ سے چھے لی تھی یہ لیے میں نے ثابت لی ہیں آپ چاہیں تو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم انہیں بھی اچھے سے آلووں کے ساتھ مکس کریں گے مکس 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 اچھے سے مکس کریں گے اور اچھا جی ہمارے ٹوماٹر زرہ جلدی نرم ہو جائیں اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کریں گے اور ٹوماٹروں کو آلووں کے ساتھ کوئی تین سے چار منٹ اچھے سے فرائی کریں گے اس دوران جو ہمارے ٹوماٹر ہوں گے یہ نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اسے مکس کرتے جا رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر دیا اب تین سے چار منٹ ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹوماٹر ہیں یہ نرم ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ٹوماتر نرم ہو گئے اب یہاں پہ ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے میں نے تین کھانے کے چمچ نمک کے لیے تھے ایک کھانے کا چمچ بھر کے سرکھ مرچ کا لیا تھا ہاف چائے کا چمچہ حلدی کا لیا تھا اور ایک کھانے کا چمچہ میں نے چکن پورٹر لیا تھا یہ میں نے چاروں چیزیں بتا دیئیں گے میں نے کس حساب سے لی تھی اب میں نے مکس کروں گے یہ دیکھیں ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے اپنے آلووں کے ساتھ یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک دو منٹ اسے فرائی کریں گے کہ یہ جو مسالے ہیں ہمارے آلووں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ اچھے سے ہم نے مسالوں کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد اس میں املی ڈالیں گے املی آپ گھٹلیوں سمیت ہی ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے گھٹلیوں سمیت ڈال دی ہے آپ چاہیں تو گھٹلیاں نکال کے ڈال دیں ٹھیک ہے جی اور املی آپ کی فریش ہونی چاہیے جو فریش املی ہوتی ہے نا رائس کے ٹیسٹ کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے اور اگر املی پرانی ہونا تو پھر وہ ٹیسٹ تھوڑے سی ٹیسٹ میں ذائقے میں کمی بھی وہ چیز فیل ہونے لگ جاتی ہے کہ املی کرنا املی فریش نہیں ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ املی آپ کی فریش ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں میری املی فریش تھی تو اس وجہ سے میرے جو رائس تھا اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا یہ دیکھیں جب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دو تی منٹ اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم پانی آئٹ کریں گے میں نے تین گلاس رائس کے لئے تھی تو میں پانچ گلاس پانی کے آئٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے پانچ گلاس پانی کے آئٹ کر دی ہیں اب تھوڑا سا ہم اس میں پانی کے ساتھ مکس کریں گے اور جب ہمارا پانی میں بوائل آنے لگ جائے گا تب ہم نے رائس آئٹ کرنے ٹھیک ہے جی جب ہم رائس کو آئٹ کریں گے تب ہم نے اپنا نمک میرے چیک کرنا ہے کہ اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم اور آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے پانی آئٹ کر دی ہے جب ہمارا پانی اُبلنے لگ جائے گا تو ہم رائس ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا پانی اُبلنے لگ گیا اب اس میں رائس کے جانے کا ٹائم ہو گیا رائس ہمارے تیار ہیں اور جی اب ہم اس میں اپنے رائس آئٹ کر دیں گے اور رائس آئٹ کر کے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے اب یہ وہ سٹیج ہے جس میں ہم اپنا نمک میرے چاہرہ ہمارا کم ہے تو ہم وہ چیک کر سکتے ہیں میں نے چیک کیا تھا میرا بالکل ٹھیک تھا میں نے اور نہیں ایٹ کیا اگر آپ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے جی اب یہ جو پانی ہے نا یہ کافی نیچے آجے گا نا تب ہم نے اسے دم لگا نا اور دم لگانے سے پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں ایٹ کرنی ہے اچھا جی یہ دیکھیں جی پانی اب ہمارا ہو رہا ہے بوائل ہو رہا ہے پیسے ہوئی گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے اس میں اور جو ایک ٹوماتر ہے اس کا سلائس کھٹا ہوگا وہ ایٹ کریں گے سرخہ مرچے ایٹ کریں گے اور پھر دم لگائیں گے یہ دیکھیں جی اب پانی ہمارا کافی نیچے چلے گا یہ دیکھیں اب اس ٹیج میں ہے انا ہم نے دو چھٹکے پیسے ہوئے گرم سالے کیوئے ایٹ کرنی ہی یہ دیکھیں جی ہم نے پیسے گرمسہ لے کی دو چھٹکیں ایٹ کر دی ہیں اب ہم ٹوماتر کے سلائز ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ٹوماتر کے سلائز بھی ایٹ کر دی ہیں اور اب ہماری مرچے بھی ثابت دو تین ایٹ کر دی ہیں میں نے ثابت ہی ایٹ کر دی ہیں آپ کاٹ کے بھی ایٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہم نے ایٹ کر دی ہیں اور دس منٹ کے لیے ہم نے دم لگانا اور دس منٹ کے بعد ہمارے رائز تیار ہو جائیں گے اچھا جی اور رائز بنے ہوں اور سبزیوں والا پلاو سبزیوں والا رائتہ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں جی پیاز بھی کٹا ہوا ہے ٹوماتر بھی کٹے ہوئے کھیرے بھی کٹے ہوئے ہیں دین لیا ہوا دین میں ہری مرچوں کا پیسٹ ہے نمک ہے چار مسالہ ہے سفیز زیرہ ہے اور یہ دیکھیں جی رائتہ مزے گا یہ علوم والے پلاو کے ساتھ بہت مزے گا لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے یہ ایڈ کر دی اب جی ہم نے اپنا دم کھولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دم دے گی لکھ تھا دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ضرور میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزے گی بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور ایزی ہے ایزی بھی ہے سیمپل بھی اور چیزیں بھی وہی ہیں جو گھر میں عام طور پر موجود ہوتی ہیں تو آپ ضرور لکھ ٹرائی کیجئے گا بہت مزے گی تھی بہت ٹیسٹی تھی اور میرے آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا جہاں جہاں ہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی تھی بہت سیمپل اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عام طور پر گرموں موجود ہوتی ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا جہاں جہاں ہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ایسے ایسی مزے مزے کی ریسپییں ٹرائی کرتے رہیں بہت مزے کی بنی تھی بہت یمی ریسپی اور بہت ایزی ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ